بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ریولیوشن انجنرنگ سرویسز دوستو آج جس مشین کا ریویو ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ ہے ڈبل انورٹر پیکنگ مشین دوستو یہ مشین ایک کلو گرام تک کی پیکنگ مشین ہے یعنی اس مشین پر آپ دو سو پچاس گرام سے ایک کلو گرام تک نمک، نمک، مسالہ جات، چینی، دالیں، نمکو، سلانٹی اور دیگر اس طرح کی اشیاء کو پیک کر سکتے ہیں یہ اس کا ہاپر ہے اس میں آپ مٹیریل ڈالتے ہیں آگے پیک پر لگا ہے جس میں اس وقت مسالہ جات پیک ہو رہے ہیں اس طرح نیچے سیلر اور کٹر ہے دوستو اس مشین پر آپ دو سو پچاس گرام سے کم یعنی ساشے بھی پیک کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو وزن کرنے والی ٹری علیدہ سے لینا پڑے گی اس مشین پر آپ چھوٹے ساشے سے ایک کلو گرام تک پیکنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف ساشے پیک کرنے والی مشین لیتے ہیں تو اس پر آپ بڑی یعنی ایک کلو گرام والی پیکنگ نہیں کر سکتے جبکہ بڑی پیکنگ والی مشین پر آپ ساشے بھی چلا سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاپر سے مسالہ نیچے کپ میں گرتا ہے وہاں پر اس کے وہ لیول ہوتا ہے اور پھر یہاں سے میٹیریل نیچے لگے شاپنگ بیگ پاؤچ یا تھیلی وغیرہ میں چلا جاتا ہے اب ذرا ڈیٹیل میں اس مشین کی ورکنگ پر بات کرتے ہیں دوستو ہاپر سے میٹیریل نیچے کپس میں آ جاتا ہے وہاں سے یہ سیدھا پیکٹ میں جاتا ہے اس کے نیچے فولڈر لگا ہے جو پیپر کو پیک یعنی شاپر کی شکل دیتا ہے اس کے بعد شاپر کو سینٹرل سیل کرنے والے ہیٹر لگے ہیں جو کہ شاپر کو کھینچتے بھی ہیں اور درمیان سے سیل بھی کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو سکرین پہ ویڈیو میں گول گول گھومنے والے پہیے کی طرح کی جو ڈیوائسز نظر آ رہی ہیں اس کے نیچے جو ہیٹر لگا ہوتا ہے وہ پیپر کو سیل بھی کرتا ہے اور کٹنگ بھی کر دیتا ہے جیسا کہ ایک مسالہ پیک ہوا پیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جس پہ دونوں ہیٹر کے فنکشن آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں جیسا کہ اوپر والے ہیٹر نے پیک کو درمیان سے سیل کیا ہے اور نیچے والے ہیٹر نے اوپر سے تھیلی کا مو بھی بند کیا ہے اور مطلوبہ ایکزیکٹ مقام سے پیکٹ کو کاٹ بھی دیا ہے دوستو اوپر فریم میں ایک پرنٹر لگا ہوا ہے جو کہ مینوفیکچننگ اور ایکسپائری ڈیٹ تھیلی یا پاؤچ پہ پرنٹ کر دیتا ہے اس پرنٹر پہ نمبرز وغیرہ ڈیجٹس ہوتے ہیں جو کہ جیسا کہ آپ ہم آپ کو باہر نکال کے دکھا بھی دیتے ہیں اس پہ آپ اپنی مرضی کی ڈیٹ سیٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ چائنا میڈ پرنٹر ہے اس کا کنٹرولر اوپر پڑا ہے جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسے آپ اس پرنٹر کی ہیٹ کم زیادہ اور اس کی پرنٹنگ ایریا اوپر نیچے کر سکتے ہیں دوستو یہ پرنٹر اس مشین کا لازمی جزب نہیں ہے اگر آپ یہ پرنٹر مشین پہ نہیں لگوانا چاہتے تو نہ لگوائیں یا اگر آپ بعد میں لگوانا چاہتے ہیں تو بعد میں بھی اس مشین پر یہ پرنٹر انسٹال ہو سکتا ہے آپ کی مشین جہاں بھی ہوگی ہمارا بندہ آ کر آپ کو یہ پرنٹر انسٹال کر کے دے جائے گا دوستو یہ ڈبل انورٹر مشین ہے یعنی اس پر عام مشین سے زیادہ فنکشن ہوتے ہیں جیسا کہ آپ ساشے پیکنگ کی سپیڈ وغیرہ آسانی سے اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ بڑے پیک میں آپ کو سپیڈ کم چاہیے ہوتی تاکہ وزن مٹیریل کا کم یا زیادہ نہ ہو جائے اور چھوٹے ساشے میں آپ سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ بجلی کی بچت ہو اس میں ایک ہارٹ سپار کی موٹر لگی ہے جبکہ سادہ مشین میں آدھی کی موٹر لگی ہوتی دوستو اس کے علاوہ اس مشین میں ایک فوٹو سیل سینسر لگا ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ پاؤچ کو اگزیکٹ جس مقام سے کٹنا ہوتا ہے وہیں سے کٹنے پر تیار کرتا ہے یعنی آپ مشین کی ورکنگ دیکھ رہے ہیں آپ کو اتنے پاؤچز میں سے اتنے لیوں میں سے کوئی بھی غلط جگہ سے کٹتی ہوئی نظر نہیں ہائی تو یہ فوٹو سیل سینسر کا یہی کام ہے کہ یہ اس کو صحیح اگزیکٹ مقام سے کٹتا ہے اس کے علاوہ اس کے مین پینل سے جو کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس سے آپ دونوں ہیٹرز کی ہیٹ وغیرہ اسی طرح فوٹو سیل سینسر کو کنٹرول کر سکتے ہیں مشین کے آن آف بٹنز بھی اسی پینل پر لگے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بریکرز وغیرہ بھی اس پر انسٹال ہوتے ہیں دوستو یہ جو مشین ہے اس مشین کے تمام پارٹس کی ہم ایک سال کی گرنٹی دیتے ہیں اگر ایک سال سے پہلے ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہم آپ کو چینج کر کے دیتے ہیں لیکن اگر وہ ورکنگ کر کر کے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے موسیقی